مجھے اندازہ ہے سامنے یہ اتنے مائک لگے ہوئے ہیں اتنے گویا کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مشرق سے مغرب تک نہ جانے کتنے ملکوں میں لوگ ان گفتگووں کو سماعت فرما رہے ہیں تو دست عدب جوڑ کے چند گزارشات ہیں دیکھئے ضرور جدید ٹیکنولوجی نے بہت ترقی کی ہے اور جو آج کل وسائل ہیں بہت سے لوگ گھر بیٹھے مجلسیں سن سکتے ہیں مگر ایسا کیجئے نہیں گھروں سے نکلیں گھروں سے نکلیں مقام مسائب نہیں ہے مگر میں ایک جملہ کہوں گا گھروں سے نکلیں گھروں سے بنا میں حسین قدم باہر نکالیں اور پھر اس تجربے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں حسین کیسے مدینے سے نکلیں دس تعداب جوڑ کریں یہ آزائے حسینی صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے تجربے سے گزریں نکلیں گھروں سے گھروں میں بیٹھ کے یہ دس دین یہ دس راتیں گھر میں بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں چوائس ہے آپ کے پاس آپ بہت سے چینلز براوز کر سکتے ہیں بہت سے زاکروں کو سن سکتے ہیں جو آپ کی پسند کا زاکر ہو آپ سنیں یہ سب اپنی جگہ فائدے ہیں بعد میں سن لیجئے گا یہ دس دین گھر سے نکلیں فرشِ عذا پر آ کر بیٹھیں پہلی بات دوسری بات جب گھر سے نکل رہے ہوں تو تنہا نہ نکلیے گا خاتونِ خانہ کو آبادہ کیجئے تم نہیں چلوگی حسین کی مجلس میں بچوں کو آبادہ کریں بیٹا چلو آقا حسین کی مجلس سب کو اس تجربے میں شریک کریں جیسے آقا حسین پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے اللہ کی راہ اللہ کی راہ میں پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے نا حسین یہ تجربہ کی تھی گھروں میں نہ بیٹھی ہے یہ دس دن منصوبہ بندی کے ساتھ گھروں سے نکلیں مجلسوں میں جہاں بھی ہوں آپ امریکہ میں ہیں کانیڈا میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں چین میں ہیں جہاں بھی ہیں کسی ایک جگہ مجلس ہو رہی ہوگی کسی امام بارگاہ میں کسی مسجد میں کسی مومن کے گھر پر کسی ہال میں آپ وہاں جائیں بنام حسین شرکت کریں دیکھیں اس تجربے سے آپ کی روح میں کیا ترقی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے بچوں کی کیسی تربیت ہوتی ہے اس عزاداری کی برکتیں اس عزاداری کے سمرات اس کے قیوز اس کے برکات آپ کو اندازہ نہیں ہے تجربہ کریں یہ پہلی چیز اور دوسری چیز ہاں جب آپ گھر سے نکلیں گے اور فرش عزا پہ آئیں گے تو یقیناً پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن التفات توجہ سے سنیں رسمن نہ سنیں رسمن نہ سنیں سرسری انداز میں نہ سنیں پورے وجود سے ہمتن گوش ہو کر سنیں ذکر حسین دل کے کان بھی کھلے ہوئے ہوں دل سے سنیں ذکر حسین گریہ کریں تو آنکھوں میں آسو تو آئیں گے ہی دل میں محسوس کریں اس غم کو اس علم کو اس قرب کو ایک انداز میں جملے زبان پر آ رہے ہیں تو کہتا چلا جاؤں کیا محسوس کریں آپ میں بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو اپنے نواسے کو اپنی نواسی کو کبھی اٹھا کے سینے سے لگایا ہوئے ہیں کیا تھنڈک ملتی ہے دل کو کیا اتمنان ہوتا ہے کیا ایک خاص لذت ہوتی ہے جو کسی لفظ میں ادا نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد اگر وہ بچہ بچھڑ جائے تو کیا کرب ہوتا ہے بس سوچئے گا کہ رسول اللہ حسین کو کیسے سینے سے لگاتے ہیں اور جب حسین جدہ ہوئے رسول سے تو رسول پہ کیا قیامت گزری بجرے باقی یہ آزاداری رسمی نہیں ہے یہ رسم نہیں ہے یہ رچولز نہیں ہیں دوسری باق تیسری باق توجہ دلارہا محرم ہے محرم ہے سیاہ لباس پہنے مرد بھی خواتین بھی مگر یہ لباس سوگواری کا لباس ہے فیشن کا لباس نہیں ہے سوگواری کا لباس سوگواری اس معنی کو مجسم کیجئے آپ کا چہرہ نظر آئے سوگوار آپ کا لباس نظر آئے سوگواری دیکھ کے انسان سمجھے کہ اسے کوئی صدمہ ہے پوچھے کہ کیا ہوا ہے تو بتاؤ کہ حسین کون تھے مجلسوں کے تبرک کا احتمام کریں خاص طور سے یہ دس دن ضرور احتمام کریں مگر بس تبرک کی حد تک اس میں بھی سوگواری کی شان ہو محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجئے محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجئے تبرک کے نام پر لذیذ ترین غزائیں یہ دس دن یہ گیارہ دن اس سے پرہیز کیجئے گا تبرک تقسیم ضرور کیجئے بتاؤں فقی حکم تبرک کا عمل ہے معصوم کا فقی احادیث کا مجموعہ وسائل الشیعہ اللہ میں شیخ حر عاملی انہوں نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا عمل لکھا ہے عمل آپ کا عمل یہ تھا کہ کربلا کے بعد سے جب اسیران اہل بیت مدینہ آئے تھے تو پھر بنو ہاشم میں بطور خاص برابر مجلسیں ہی منقد ہوتی تھی آقا حسین کے لیے فرش اذا بچتا تھا صفح اذا روشن ہوتی تھی شم اذا فروضہ رہتی تھی سب مجلس میں مشغول ہوتے تھے اور جہاں جس وقت مجلس منقد ہوتی تھی جناب امام سید سجاد اپنی طرف سے کھانا تیار کرا کے وہاں تبرک کے طور پر تقسیم کراتے تھے کس کا عمل ہے امام سب جانا کھانا تقسیم کریں تبرک تقسیم کریں سادگی کے ساتھ غم اور حضن کا لحاظ رکھتے ہیں یہ چند چیزیں تھیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا نکلیں گھروں سے تنہا نہ نکلیں بچوں کے ساتھ نکلیں خاتون خانہ کے ساتھ نکلیں اور پھر دیکھیں کہ آقا حسین کی مجلسوں میں شرکت کے بعد کیا روحانی تبرک ملتا ہے کیا معنویت حاصل ہوتی ہے دنیا کے کسی اسکول میں کسی یونیورسٹی میں آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا پورے وجود کے ساتھ کہ آپ کے وجود کی معنویت کیا ہے اللہ مجلس حسین یہ مجلسیں بتاتی ہیں کہ آپ کی معنویت کیا ہے آپ کی خلقت کا حدف کیا ہے مقصد کیا ہے